السلام علیکم فرنڈز ویڈیو چینل ویڈیو فرنڈز آج یہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا موبائل ہے کی پیڈ والا جس کا کی پیڈ ہم نے روپیرنگ کی ہے اس کے کچھ بٹن جو ہے ورگ نہیں کر رہے تو یہ والے لائن اس کو میں نے روپیر کی ہے تو یہ بھی میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں کہ ایک جمپر میں نے یہاں سے یہاں لگایا ہے اس کا فور اور فائیو کا کی پیڈ جو ہے وہ ورگ نہیں کر رہا تھا اور ادھر سے جو ہے یہ پونس ہے یہ لیفٹ سائیڈ والا یہ بھی ورگ نہیں کر رہا تھا تو ان کا کنیکشن اے گی تھا تو سیکس والا ورگ کر رہا تھا ٹھیک ہے سیکس میں جو سینٹر والا اس کا پوائنٹ ہے وہ والا ورگ کر رہا تھا یہاں سے آگے سے کہیں سے اس کا جو لائن اگر جاری تھی انٹرکنل لیئر سے کہیں سے ڈیمج ہوگی تھی جس وجہ سے یہ فائیو فور اور یہ لیفٹ والا یہ کنیکشن کا جو ہے پتم ہو گیا تھا انٹرنل سے ڈیمج ہو گیا تھا تو یہ پھر بیک سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس سے ایک ڈاٹ سے دوسرے ڈاٹ سے اس کا جمپر کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جمپر کیسے کرنا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایک ٹیوزر لے لینا ٹھیک ہے جب آپ اس کا پیڈ اتاریں گے آپ نے کوئی بھی پوائنٹ جب ٹریس کرنا ہونا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ اندر والی سائیڈ پہ اس کے ایک سرکل سا بنا ہوئے ٹھیک ہے اس سرکل کو آپ یہاں ٹیوزر پہ ایسے رکھیں گے برابر کر کے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے یہ ایسے برابر کریں گے اور دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے آپ کا مہین پہ سیم جگہ پہ جہاں پہ یہ آئے گا کس کا یہ رہا ہے یہ تھوڑا سا میں یہ دیکھیں یہ آپ کو چھوٹا سا کوئینٹ نظر اور آرومیٹ میں چھوڑا جھوڑ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ والا آپ کو کوئینٹ نظر آ رہا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ دوڑ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈاٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بیک سائیڈ میں پٹا نہیں ہے یہاں سے میں نے اس کا دیکھیں بھی یہ میں نے ٹریس کیا اس طرح سے یہ یہ آپ کو ہول سا نظر آ رہا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ لے گے لے گے گیا سیدھا جمپر ماں پہ آ گئے ٹھیک ہے تو اتر سے پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے گی یہاں سے میں نے یہاں سے جمپر کی ہے تو ابھی میرا یہ کی پیڈ ورکر ہے مقصد ویڈیو بنانے کا صرف یہ ہی ہے کہ آپ دوستوں کی بھی ہلپ ہو سکے ٹھیک ہے اور آپ تک بھی یہ ویڈیو جو ہے تجھ پہن سکے اور آپ بھی اگر اسی طرح کے کسی مسئلے میں باہر پیرنگ کے مسئلے میں اگر آپ کہیں پہ رک جاتے ہیں پھر جاتے ہیں تو آپ ویڈیو دے کے بھی ایزی لی جو ہے یہ فائل فائنڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کل اگر آپ دوبارہ کسی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ خود سے بھی فائل فائنڈنگ کر سکتے ہیں ویڈیو صرف بنانے کا مقصد ہی ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم جو بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں وہ ہی دوسرے کی ہلپ کر سکیں سلوشن جو ہے وہ سب تک پہن سکے جو ہوا ہی موبائل رکھرنگ کرتے ہیں ابھی میں اس کو جو ہے آپ کو آن کر کے ایک داخل سے چیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ اور بیٹری بھی یہاں میں ڈال دیتا ہوں یہ پہلے بھی کسی نے چیک کیا لیکن اس سے رپیر نہیں ہوا تھا کمپر وغیرہ انہوں نے کیا ہے پوائنٹوں کو سوڑ کیا ہے اور رپیر نہیں ہوا تھا میں بھی سکون کرتا ہوں یہ آن ہو گیا یہ آن ہو گیا یہ نوکیا کے جتنے بھی موبائل ہے یہ بعض ٹیم جب اس کا کی پیڈ ابھی صحیح بیٹھا ہوا نہیں ہے جب بھی یہ گرتے ہیں تو ان میں کی پیڈ کا پرابلم اکثر آجاتا ہے یا یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے سی پی یو کے نیچے سے جو اکثر پوائنٹ ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پاس ٹیم یہ آن نہیں ہوتے یا پھر ان کا ڈیوائیڈ ڈسپلی آجاتا ہے یا پھر ان میں کی پیڈ کی پرابلم اکثر موبائلوں میں نوکیا کے میڈیا ٹیک والے جو فون ہے نا ان میں اکثر جو یہ اس کا پرابلم آجاتی ہے سی پی یو کے نیچے سے جو پوائنٹ ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا واٹر ڈیمیج کی وجہ سے ان کی لائنیں جو ہے نا وہاں پہ کاربن وجہ بننے سے نا بریک ہو جاتی ہیں اکثر لائنیں ان کی بریک ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو پھر فائنڈنگ کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ عذر ہوں گے اور میڈیا صرف یہ الفون تھی آپ کے لئے باقی اور کوئی مقصد نہیں تھا اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ